ہیلو دوستوں میرا نام ہے پرعیم کمار اور آج کے اس ویڈیو میں میں CGPSC State Service Exam کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اور اسے سماندھت انیہ رولزن ریگولیشنز کے بارے میں ہوں اور لوگوں کو جاگروپ کرنا چاہتا ہوں کہ کس پرکار سے یہاں پہ انیائے ہو رہا ہے اس ویڈیو کو بنانے کا میرا مقصد یہی ہے کہ میں آپ سبھی تک اس جانکاری کو پہنچا سکوں اور ہم سب مل کر اس کے لئے ضروری قدم بڑھا سکیں میں نے اس ویڈیو میں سب کچھ کور کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک امید آپ لوگوں کے بیچ لانا چاہتا ہوں تو آئیے ہم اس ویڈیو کو آئیے ہم اسے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں میں ان پوائنٹس پہ بات کروں گا پہلا ہے amended model answer, OMR copy and marks of CGPSC State Service Pre-Exam دوسرا ہے marks calculation جس پہ injustice ہو رہا ہے اور تیسرا ہے paper 2 CSAT کے بارے میں calculation over concept اور چوتھے میں conclusion اور پانچھے میں what to do about it کی ہمیں کیا کرنا چاہیے ان چیزوں کے لئے تو آئیے دوستو ہم سب سے پہلے rules and regulations کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو میں آپ سبھی لوگ کو بتا دینا چاہتا ہوں کی جو ویڈیاپن ہوتا ہے وہاں پہ جنڈرل ایڈنسٹریشن ڈپارٹمنٹ جی اڈی کے دوارا کچھ rules and regulations اور schemes کے بارے میں دیا ہوتا ہے جو ہر ایکزام کے لئے ہوتا ہے تو وہ rules and regulations آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ انیا rules ہوتے ہیں جو کہ ہم CGPSC کے official website میں about CGPSC میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آئیے ہم اسے دیکھتے ہیں تو about CGPSC میں جائیں گے تو آپ کو کچھ اس پرکار کا ایک پیج کھولے گا یہاں پر CGPSC rules of procedure ROP 14 اور اس کے تین amendments آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو سارے rules of procedure جو ہے جو examination کے لئے use ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو یہاں پر مل جائے گا تو آپ چاہیں تو read کر سکتے ہیں mainly rules of procedure 2014 فیلال ہمیں amendment 1 جو کی 8 March 2017 کو آیا تھا اس کا serial number 15 کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہے تو آپ اسے download کر سکتے ہیں اور اس میں آپ Hindi English دونوں میں دیا ہوئے ہیں last page میں اگر آپ آئیں گے تو serial number 15 میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ rule number 56 سب rule 13 کو ہمیں دیکھنا ہے تو آپ اسے یہاں پر پورا پڑ سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر اس line پر focus کرنا چاہوں گا after the resolution of online objection modified model answer will be released on the basis of which written examination result will be prepared ہندی میں بھی اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے online apathik and nirakaran کے پسچات sansodhit aadars uttar jari kia جائیں گے جس کے آدھار پر likhit parikchah parinam تیار کیا جائے گا تو یہاں پر بولا ہوا ہے کہ وہ release کیا جائے گا جو amended کی ہوگا اسے release کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی result جاری کیا جائے گا لیکن اگر آپ amendment 3 میں اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پر آپ اسے download کریں گے تو یہ 19 مارچ 2021 کو یہ جاری کیا گیا ہے یہاں پر بھی last page میں آپ دیکھ سکتے ہیں serial number 3 میں یہاں پر لکھا ہوا ہے اس میں بھی میں اس line پر focus کرنا چاہوں گا باقی آپ پورا پڑھ سکتے ہیں in multiple choice examination the exam result will be declared after resolving objections by expert آپ اسے ہندی میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے amended سنسودیت آنسر کی کوئی نکالا جا رہا ہے جو پوری طرح سے انیا ہے ہمیں یہ جاننے کا ادھکار ہے کہ ہمارا ملیانکن کن آنسر کے آدھار پر کیا گیا ہے یا پاردرشتہ نہ ہونے کا کیا مطلب ہے اس clause کو ہمیں challenge کرنا چاہیے اور سنسودیت موڈل آنسر جاری کرنے کے بعد ہی result ڈیکلیئر ہونا چاہیے انیا لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے marks اچھے ہونے کے باوجود ان کا selection نہیں ہوا ہے اور پاردرشتہ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ پتا بھی نہیں چل رہا بھی کچھ لوگوں کا OMR copy نہیں چیک ہوا یا کچھ نہ کچھ گڑ بڑی ہوئی اس پرکار کی باتیں سامنے آ رہی ہے تو ان سبھی چیزوں کے لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پرکار کا آنیائے نہیں چلے گا اس لئے سنسودیت موڈل آنسر OMR کی کاربن copy اور pre کے marks result کے پہلے ہی ڈیکلیئر ہونے چاہیے جب یہ سب ready ہے تو کیوں نہیں اپلگ کرایا جا رہا ہے اگر اس پرکار پاردرشتہ دھیرے دھیرے ہٹایا جائے تو سوال اٹھتا ہے کہ کسی پرکار کی کوئی گڑ بڑی تو نہیں ہو رہی اب ہم دوسرے مددے کی بات کرتے ہیں جو ہے marks calculation کے بارے میں جس کے بارے میں لوگ زیادہ بات نہیں کر رہے ہیں تو اس لئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں rules of procedure amendment 1 کو آپ دیکھیں جو کہ 8 March 2017 کو آیا تھا تو آپ اس کے English version کے first page میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں serial number 5 جو ہے اس میں rule number 6 کے بارے میں بات کیا ہے جہاں پر ایک 6.2 کا clause insert کیا گیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے آپ ایک بار pause کر کے اس کو read کر سکتے ہیں انگلیش میں بھی ہے اور ہندی والا بھی ہے تو آپ pause کر کے اس کو ایک بار دیکھ سکتے ہیں تو اس rule کے حساب سے یہ ہے کہ غلط question کو willopit کر کے اس کے marks redistribute کیا جائیں گے باقی بچے questions میں تو ایک question کے marks پہلے 2 marks تھے تو اب 2 point something ہو جائے گا تو اسے سمجھتے ہیں تھوڑا example سے تو exam میں total 100 questions ہوتے ہیں اور 200 marks کا ایک question جو ہوتا ہے وہ 200 divided by 100 2 marks for each question ہو جاتا ہے یہاں سے ہی negative marking کی start ہوئی تھی تو negative marking جو ہے وہ 1 third of each questions mark بلگیا ہے تو جس کی value آتی ہے minus 2 by 3 ہو جاتا ہے جو کی 0 point minus 0.66 ہو جاتا ہے اتنے marks deduct ہوتا ہے تو اس case میں اگر مان لیجے 3 questions delete ہو جاتے ہیں جو کی پچھلے سال آپ جانتے ہوں کہ gs میں 3 questions delete ہوئے develop it کیے گئے تھے تو اس تیتھی میں کیا ہوتا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کو case 1 redistribution of marks تو اب 97 questions ہیں اور 200 marks ایک question کے marks 200 divided by 97 ہو جائے گا تو اگر مان لے کسی نے 32 correct کیے اور 3 incorrect کیے تو total marks ہو جائیں گے 32 into 200 divided by 97 اور یہ آپ اس کو calculate کریں گے تو اس میں final value آتی ہے 63.9175 اس کو percentage میں آپ convert کریں گے تو یہ divided by 200 اور into 100 ہو جائے گا تو 31.9587 آ جائے گا یہ اب یہ less than 33% ہے اس کو میں بات میں بتاؤں گا یہ ہے جو rule کے حساب سے ہو رہا ہے اب میں آپ کو دوسرا case بتاتا ہوں case 2 case 2 no redistribution of marks 3 question deletes یا 6 marks delete اب کوئی marks redistribute نہیں ہو رہا ہے تو بچے 97 questions اور 194 marks ایک question ابھی بھی 2 marks کا ہے اور negative marking 0.66 ہے تو same 32 questions correct اور 3 incorrect questions مان لیتا ہیں ان میں سے کوئی بھی questions delete نہیں ہوا تو total marks اگر آپ calculate کریں گے تو 32 into 2 اور 3 into 2 divided by 3 جیسے 62 value نکل کے آتی ہے لیکن اگر آپ percentage میں اس کو convert کریں گے تو 62 divided by 194 into 100 جو ki value دیتا 31.9587 جو ki same آتا ہے دیکھیں تو دونوں cases میں یہی ہوا ہے ki questions delete ہو گئے اور کوئی compensation marks نہیں ملا case 1 سننے میں لگتا ہے کہ زیادہ value دے رہا ہے بٹ ایسا نہیں ہے because اس case میں numerator کی value بڑھ رہی ہے اور case 2 denominator کی value 200 marks سے 194 ہو گئی تو آپ چاہیں redistribution of marks بولو یا deleted marks بولو بات ایک ہی ہے اور نقصان یہ ہے کہ 3 questions میں جس نے اپنا time برباد کیا اس کو compensation نہیں ملا اب اس کا فرق پڑتا ہے جہاں 33% marks ضروری ہے qualify کے لیے دونوں میں 31.9587 پرسنٹ ہے جو ki less than 33% ہوتا تو آپ دونوں مصدتی میں qualify نہیں کر رہے اب جس نے ان deleted questions کو صحیح solve کیا ان کو کوئی marks نہیں ملا اور time برباد ہو گیا جس کے بدلے میں کم سے کم marks مل جاتا تو ٹھیک تھا لیکن گلتی question paper settlers کی اور بھوکتے candidate اپنا time برباد کر گئے کیا یہ نیائے ہیں ان candidates کے ساتھ 3 سے 5 questions کم لگتا ہے تو کل کو 15 questions گلت ہوئے تو بھی یہ ہی ہوگا کیونکہ 20% question گلت ہوئے تو ہی re-exam ہوگا تب کیا کریں گے آپ اور آپ جانتے ہو maths reasoning میں time لگتا ہے solve کرنے لیے اس لئے ان candidates کو plus marks سبھی کو سامانیہ طریقے سے دے دینا چاہئے جسے کہ فرق یہ پڑتا ہے کہ 62 مان لیتے ہیں تو 6 marks 3 questions کا سب کو plus مل جائے تو 68 ہو جائے گا 34 percentage بن جاتا ہے جسے ایسے candidates qualify ہو سکتے اور ایسا دوسرے شٹیٹ کے PSC میں ہو رہا ہے اس کا میں کچھ ادھاران لینا چاہوں گا جیسے کہ جھار خند PSC کا دیکھیں گے یہ بھی civil services کا exam ہے یہاں پر بھی questions delete ہو ہیں ان کو plus mark دیا گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے میں highlight کر دیا اور یہاں پر West Bengal civil services کا بھی یہ یہ ایک ادھاران کے لئے میں نے لیا ہے یہاں پر بھی سب کو marks دیا گیا ہے اور بھی انیا ادھاران ہے اتراخنڈ آسام تمیل نادو انیا تو اس clause کو چیلنج کرنا ہے کہ question settlers کی غلطی اور candidate کیوں بھوکتے اس کی سزا اب ہم اپنے سب سے important مددے کی اور چلتے ہیں مجھے ماف کرنا تھوڑا لمبا ہو رہا ہے میں کوشش کی شورٹ کرنے کی لیکن زیادہ شورٹ نہیں ہو پایا تو اب میں اس topic کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جو کی اکدھم new topic ہے اور آپ سب جاننا چاہیے تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کی اس بار آپ لوگوں نے پری کا exam دیا ہوگا اور کافی لوگ fail ہو کے next year کی تیاری کر رہے ہوں گے تو کیا plan بنائے آپ لوگ نے کی paper to pass کر کے mains لکھ نے کا کی next year paper to practice کروں گا match کی practice کروں reasoning کی practice کروں گا 36 گھڑی ہندی سب سب یاد کر لوں گا under root 74629 کی direct value 33 cube polynomial equation کے roots دیکھتے ہی بتا دوں گا بینہ solve complicated figures میں کتنے triangles بنتے ہیں پہلے سے ہی رٹ لوں گا ultimately father of calculation بن کے جاؤں گا تو بلکل صحیح سوچ رہے ہو کیونکہ GS کے paper میں 3 rough page ہوتے ہیں اور CSAT میں 1 rough page ہوتا ہے تو جن کے لیے یہ possible ہے وہ ٹھیک ہیں لیکن جن کے لیے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ time limit میں 100% solve کرنا possible ہے یا نہیں تو اس بار paper 2 میں reading time اور bubble لگانے time minus کر 100% solve کرنا کسی expert سے بھی possible نہیں یہ ایک general protocol ہوتا ہے تبھی وہ standard paper ہے لیکن اس بار آپ سب جنہوں نے pre دیا ہوگا وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ paper کو کسی expert دوارہ بھی 100% 2 hours میں کرنا possible نہیں اب کوئی expert کتنا % کر سکتا ہے یہ تو نہیں بول سکتا میں maybe 50 to 60% because بہت زیادہ calculation تھا 33% barely possible تھا اور کافی کم لوگ ہی کر پائے qualify but یہ غلط ہے because کل کو 33 questions ہی ہوں گے out of 100 جس کو 2 hours میں possibly solve کیا جا سکتا ہوگا تو کیا اب ہم 33 questions کون بتائے گا ایک غلط choice اور ختم اس لیے اس standard system کو follow کیا جاتا ہے to provide opportunity to all but I don't know ki CGPSC نے کیا یہ چیک کیا یا نہیں and اس بار جیسا کی آپ لوگ جانتے ہوں گے mains میں 15 گنا vacancy کا جو 2565 لوگ 2565 ہوتا ہے उतنے لوگ نہیں select ہو پائیں بس 2548 لوگ qualify ہیں اس بات سے آپ لوگ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ بہت ہی کم لوگ qualify کیا ہیں paper 2 تو کیا یہ صحیح ہے تو کیا CGPSC نے اس protocol کو فالو کیا یا نہیں اگر نہیں تو یہ candidates کے ساتھ انیاء ہے اور آگے بھی یہ ہی ہوگا next year بھی یہ ہوگا اگر کچھ نہیں کیا اس بار تو اس پہ آپ پچھلے سال کے exam کا بھی ریزرٹ دیکھ سکتے ہیں جو 2021 21 میں جو یہ paper ہوا تھا اس میں بھی 175 vacancies تھی جس 15 گنا 26 25 26 25 ہوتا ہے جب کی selection ہوا تھا 27 63 لوگوں کا تو اس میں یہ rule ہوتا ہے کہ 15 times اگر جو آخری وقت ہے جس کا number جو کچھ بھی آیا ہوگا اس کے سامان یا نمبر پر اور بھی لوگ ہوں گے تو ان کا بھی چین کیا جاتا ہے یہ rule کے وجہ سے اس لئے یہ زیادہ ہے اور ویسے ہی 2019 کا بھی دیکھو گے 2019 کا بھی vacancy 242 تھی اس 15 گنا ہوتا 3630 اور جو یہاں پہ ایسے لگ دیا ہے باقی اور جو selection ہوا تھا 3617 لوگوں اور جو کی 15 گنا سے زیادہ آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کی کس طریقے سے پچھلے تین سال کا ریکارڈ میں نے نکالنے کی کوشش کری تو یہ سمجھانے کے لئے کس پرکار سے یہ ہوا ہے اور آپ سبھی لوگ ویسے جانتے ہی ہیں کہ کافی زیادہ یہ جو کہ یہ یہ لوگ اس بات کو جانے اور ایک ساتھ ہو کر ہم ان چیزوں کے لئے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اسی کے لئے میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں تو میں اپنے پوائنٹس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پوائنٹس کیا تھے اور ہماری مانگے کیا ہے پہلا پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں امینڈ موڈل آنسر کی پردان کیا جانا چاہیے اسی بار اور اس کے باد ہی مینز کا اگزام ہونا چاہیے اور امر کی کاربن کوپی اگلے سال سے ہمیں پردان کی جانی چاہیے اور مارکس جو ہیں پریلیمز کے مینز کے ہونے ہی ہی ہمیں ڈکلیئر ہو کے مل جانا چاہیے اور دوسری جو ہے جو مارکس کلکولیشن میں جو ایرر ہو رہا ہے جو ڈیلیٹڈ کوشن کے مارکس نہیں دیے جا رہے ہیں وہ دراصل گلت ہے اور وہ کوشن سیٹلرز کی گلتی ہے اس کا بھوکتان کنڈیڈیٹس کو نہیں بھوکتنا چاہیے اس لئے سب کو نمبر ان ڈیلیٹڈ کوشن کے ملنے چاہیے سب اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیپر ٹو میں جو کمپلیکس کلکولیشن کی وجہ سے ہمیں دکت پریشانیہ ہوئی ہے اور اسے صحیح طریقے سے شاید نہیں بنایا گیا پیپر کو اس کے لئے گریس مارک پروائیڈ کیا جانا چاہیے یہ تین مانگے ہیں تو آپ سبھی لوگ سے میری یہ نیویدن ہے کہ اس میں آپ میرا ساتھ دیں ہم سبھی ایک ساتھ جوڑ کر اس پہ آواز اٹھائیں اور نیچے دیئے گئے ٹیلیگرام لنک پر آپ جوڑیں اس کے لئے تو یہ تھا پوائنٹ فور کنکلوزن اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس پوائنٹ پر what to do about it اس سے پہلے میں یہ بھی add کرنا چاہوں گا کہ سب ساتھ جڑیں ہو سکتا ہے آج یہ آپ کی پروبلم نہ ہو لیکن کل جب یہ آپ کی پریشانی بنے گی تو کون آئے گا پھر اس لئے انیائے کے خلاف کھڑے ہونے سے پہلے ویٹ نہ کریں اپنے اوپر انیائے ہونے کا تو آگے کیا کرنا چاہیے ہمیں کوٹ کو اپروچ کرنا چاہیے اپنے پیٹیشن کے ساتھ ان غلط رولز کے خلاف سٹرونگ سپوٹنگ ڈاکیمنٹ کے ساتھ آپ دعویٰ اوپتی جو آپ نے کیا ہوگا غلط کشن کے لئے ان کا ریزلٹ مانگ ریزلٹ دوارہ کمیشن سے جل سے جل انیہ جانکاری جو آپ کو لگتا ہے ایمپورٹنٹ ہو کیس کے لئے ریزی دوارہ مانگ ایک گروپ میں جوڑیں میرے ٹیلیگرام لنک میں جوڑ سکتے ہیں یا پہلے گلاب اور مجی کے دوارہ جو لنک دیا گیا تھا اس میں بھی آپ جوڑ سکتے گروپ میں اس لئے کیونکہ ایک جھن سارا فائننس نہیں کر سکتا لیکن جب ہم سب ساتھ ہوں گے تو easy ہوگا اس لئے serious لوگ جو آگے آنا چاہتے ہیں ایک ساتھ ہو کر کام کر سکتے ہیں بکوز فائننس is one of the main issue اس کے علاوہ کوئی اور issue ہوگا تو اسے بھی ہم discuss کر سکتے ہیں مجی 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 جو دو ہزار چودہ ہے جہاں لکھا ہوا ہے a selection process would require transparency and fairness when the set process is found to be demonstratively wrong and in view of the same candidates who are otherwise eligible are not selected then the power under article 226 of the constitution will have to be necessarily exercised by the high court each candidate has got a right to be considered for a post the right to be considered would also include the right to be considered properly hence when facts are not in dispute and the admitted position is that the respondent due to which the eligible candidates have lost their chances then the eligible candidates are entitled to be considered for the post in question so you can understand transparency and fairness and and if you wrong in evaluation process then the high court exercise to exercise and you can give new to to time I want to say that we study especially civil service exam preparation in which the most of the Sikh we have to fight and fight and we have to have to have because if this not so the first war of independence 1857 in which we have to موٹی شر سے آزادی نہیں مل پائی تھی ساحاس تو بہت تھا لیڈرز میں لیکن ایکتہ نہ ہونے کی وجہ سے آزادی نہیں مل پائی وہی جب گانڈی جی آئے اور سب کو اکترت کیا ساحاس کے ساتھ آزادی کی لڑائی لڑی تو دیش آزاد کر پائے اس لئے ہمیں اکترت ہونا اکترت ہونا اور ساحاس کے ساتھ لڑنا بہت ضروری ہے پولیٹی میں ہم سمبیدھان کے بارے میں پڑھتے ہیں جو ہمیں انیا ادھکار پردان کرتا ہے اور نیائے کی بھی بیوستہ پردان کرتا ہے اور مجھے اپنے سمبیدھان پر پورا وشواش ہے کہ ہمارے ساتھ نیائے ہوگا اور یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایک سوال ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایڈوکیشن سے آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ لوگوں کے لئے ایڈوکیشن مطلب ایکزام میں رٹہ مار کے پاس ہونا ہوتا ہے لیکن یہ غلط ہے ایڈوکیشن پرابت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں practical problem solving capacity character making, society development اپنے ادھکاروں کی جانکاری اور انیت چیز ہونا ہے اگر آپ میں یہ سب نہیں ہے تو آپ کی degree کا کیا مطلب ہے کیونکہ کچھ لوگ کچھ لوگ اپنے سمبیدھان پر وشواش نہیں کرتے کہ نیائے ملے گا اور جو لوگ آج یہ اپنی problem solve نہیں کر پا رہے ہیں وہ کل کیا civil servant بن کے سماج کی problem solve کر پائیں گے مجھے بھی آپ کی طرح ڈر لگتا لیکن میں اپنا کرتویہ نبھانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اس لئے آپ لوگوں سے بھی میں یہی نیویدھان کرتا ہوں کہ آپ اپنے ایڈوکیشن پر وشواش کریں اور سماج کی problem solve کرنے سے پہلے اپنی problem solve کرنے کے لئے کھڑے ہوں دھنیوات